الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین والصلاة والسلام علی سیدی الانبیاء والمرسلین وعلا آلہی وصحبہی اجمعین اما بعد فا اعرض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا يسلح لكم اعمالكم ویغفر لكم ذنوبكم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہو یسلون علی النبی یا ایوہا الذین آمنوا صلو علیہ وصلموا تسلیما اللہ اللہ صلی علی سیدنا ومولانا محمد المعدن الجود والکرم وعلا آلہی وصحبہی وبارک وسلم الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلہکا واصحابکا یا سیدی یا رحمتا للاعالمین مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبکا خیر الخلقی کل لہمین معزز اور محترم بزرگو نوجوان دوستو رزیز بچو مقدس اور محترم ماں اور بہنوں ایک مسلمان ہونے کے لیے ہمارے لیے یہ انتہائی ضروری بات ہے کہ ہم مسلمانوں کی تمام تر صفات کو تمام تر خوبیوں کو تمام تر عادات کو اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرتے رہیں جتنی بھی خوبیاں جتنے بھی عامالِ صالحہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآنِ پاک میں اور اس کے حبیب علیہ السلام نے اپنی صیرتِ طیبہ اور عصوہِ حسنہ سے ہمیں تعلیم دین ہمیں چاہیے کہ ہم ان کو عاملی جامع پہنائیں اور وہ ہماری زندگی کا حصہ بنیں جتنے بھی عوامر ہیں قرآنِ پاک میں احادیثِ مبارکہ میں ان پر عمل کریں اور جس قدر نواہی ہیں ان سے ہمیں بچنا چاہیے میں نے آپ کے سامنے اس وقت سورة الاحزاب سورہ نمبر 33 کی آیات سیونٹی اور سیونٹی ون تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا اور یہ وہ آیات ہیں جو عام طور پر نکاح کے موقع پہ بھی پڑھی جاتی ہیں خطبہِ مسنونہ جو ہے نکاح کا ان میں یہ دو آیتیں بھی پڑھنا سنت ہے مستحب ہے اور بہت اچھا ہے ان آیات میں اللہ نے بنیادی طور پر ہم مسلمانوں کو یہ حکم دیا کہ ہم ہر حال میں سچ بولیں آج کا درس ہی یہ ہے صداقت سچائی 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 ہمارين rightly سلامañہ علیہ السلام علیہ السلام علیہ وآلہ ڈجال لئے کی مجھے حالتی ہے مجھے حالات کیا بخصوں کو سوچ جو انتالی کی تعلید نبوت اندارا پر ٹال مجھے 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 gave him the titles of صادق and امین وہ جانتے تھے کہ ان کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم لیکن جب بھی انہیں یاد کرتے ان کا ذکر کرتے ان کے متعلق گفتگو کرتے تو یا تو صادق کے نام سے سرکار کو یاد کرتے یا امین کے نام سے سرکار کو یاد کرتے آقا علیہ وسلم نے میرے متعلقہ سے یہ بات کہیں نہیں ظاہر ہوئی کہ حضور نے انہیں کہا کہ مجھے صادق کہا کرو مجھے امین کہا کرو یقیناً آپ صادق تھے آپ امین تھے لیکن سرکار نے کبھی دعویٰ نہیں کیا کہ I want you to address me with these titles with these names they themselves saw these beautiful سفات in the life of رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم that they chose to address him by the titles of the truthful and the trustworthy so اللہ تعالیٰ commands the believers in many parts of the قرآن مجید of always speaking the truth this آیات that I have recited اللہ says یا ایوہ الذین آمن اتق اللہ کہیے سبحان اللہ ایمان والو اللہ سے ڈرو اللہ اکبر اللہ اکبر قرآن پاک کی انگلت آیات ہیں بے شمار آیات ہیں جہاں اللہ بار بار یہی حکم دے رہا ہے بس کیا اللہ سے ڈرو اللہ سے ڈرو اللہ سے ڈرو اللہ سے ڈرو ہم گناہ کیوں کرتے ہیں ہم نافرمانیا کیوں کرتے ہیں ہم غلط کام کیوں کرتے ہیں اس لیے کہ جو ڈر ہونا چاہیے اللہ کا ہمارے دلوں میں وہ ہے نہیں اگر واقعی ہم اللہ سے ڈر جائیں تو انشاء اللہ ہم ہزاروں غلطیوں سے اور گناہوں سے بچتے رہیں گے اس لیے اللہ بار بار حکم دیتا ہے یا ایوہ اللہ آمن او بلیوز اتقو اللہ فیر اللہ ہنڈرز اف ٹائمز اللہ says the same thing in the quran مجید hundreds of times and then he says وَقُولُ قَوْلًا سَدِيدًا and when you speak speak the truth جب بولو سچ بولو سچی بات کہو سیدھی بات کہو درست بات کہو اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کیا سچ بولنا تقوے میں داخل نہیں ہے سچ بولنا is it part of تقوہ or not جی it's part of تقوہ تقوہ includes all good سفات every single good quality it comes into تقوہ obedience of اللہ but then اللہ says it تقو اللہ وقول قول صدیدہ اس بات کو سمجھے سچ بولنا اتنا ضروری ہے اللہ کے ہاں بھی کہ تقوے میں حالانکہ سچ آ گیا لیکن سچ کی اہمیت اس قدر ہے کہ اللہ نے اس کا آلاحدہ سے ہمیں عرم دیا دوبارہ اس کا ذکر کیا کہ تقوہ تو تمہیں حاصل ہے تقوے کی صفات سے تم متصف ہو لیکن اس کے باوجود سچ کی اہمیت اس قدر ہے اتنی اہم ہے کہ اللہ نے ہمیں دوبارہ حکم دیا کہ ہر حال میں سچ بولا کر speak the truth at all costs even if you have to pay a price for it even if you have to lose your life to speak the truth speak the truth this is عظیمت this is عظیمت to stick to the truth وَقُولُوا قَوْلًا صَدِيدًا سچی بات کہو سچی بات کہوگا تو کیا ہوگا اللہ کہتا ہے يُسْلِح لَكُم اَعْمَالَكُم ہوگا سچائی ہوگی تو اللہ تمہیں اور نیکی کی توفیق عطا فرمائے گا سچ کا دامن تھام لو اللہ تمہیں اور نیکیوں کی توفیق دے گا اور صرف نیکیوں کی توفیق ہی نہیں دے گا وَيَغْفِرْ لَكُم ذُنُوبَكُم اللہ تمہارے گناہ بخش دے گا اللہ تمہیں معافیتہ فرمائے گا اللہ تمہیں اپنی مغفرت سے نوازے گا سپیگ دا ٹرُوث سپیگ دا ٹرُوث آج ہم مسلمانوں میں یہ بہت بڑی بیماری ہے زبان سرکار نے فرمایا تو مجھے دو چیزوں کی زمانت دے دو میں تمہیں جنت کی زمانت دیتا ہوں جو مالک جنت ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو مالک کونین ہیں you give me the guarantee of the control of two parts of your body i give you the guarantee of paradise and he said number one your tongue number two your private parts use them according to islam as islam commands as islam permits i give you the guarantee of paradise 30 دانتوں کا پہرہ ہے بند رکھا اللہ نے اس کو اندر اس کو control کرنا سیکھو وَقُولُ طَوْلًا صَدیدًا سیکھو one can commit but in the قرآن مجید at one مقام اللہ mentions شرک with lying شرک he says don't commit شرک and don't lie اللہ دیکھو فَجْتَنِمُ الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْفَانِ وَجْتَنِمُ قَوْلَ الزُّورِ ریفرین فرام آئیڈل ورشف and ریفرین فرام فالس خول and lie دیکھو اللہ کہ کتنا بڑا غلط کام ہے جھوٹ بولنا کہ جہاں اللہ نے ہمیں شرک سے منع کیا وہی hand hand ساتھ ہی اللہ کہتا ہے کہ شرک سے بچو اور جھوٹ سے بچو جھوٹ سے بچو غلط بات کہنے سے بچو غلط بات بیان کرنے سے بچو فَجْتَنِمُ الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْطَاد وَجْتَنِمُ قَوْلَ الزُّورِ سچائی کا دامن اپنا ہو ہر حال میں ہمیں سچ بولنے کی کوشش کرنا چاہیے سچ میں بڑی برکت ہے سرکار فرماتے ہیں صلی اللہ اللہ سلام اَسْسِدْكَوْ تُمَانِيْنَا سچ میں تمانیت ہے سچ میں قرار ہے سچ میں اتمنان ہے سچ بولو گے انشاءاللہ زندگی تمہاری پروکار گزرے گی بڑی اتمنان کی زندگی گزرے گی کوئی خوف و خطر نہیں رہے گا جو جھوٹا ہوتا ہے نا ہمیشہ پریشان رہتا ہے کب میں مارا جاؤں گا کب میرا پول کھل جائے گا لیکن جو انسان سچ کا دامن تھامتا ہے وہ کسی سے نہیں ڈرتا وہ کسی کے آگے نہیں جھکتا سچ تمہیں تمانیت اتا فرمائے گی اتمنان اتا فرمائے گی قرار اتا فرمائے گی سچ بولو ہر حال میں سچ بولو اللہ اتبر سرکار غوث عظم سیئرہ شیخ عبدالقادر جیلالی رضی اللہ تعالی 91 years he lived on the planet earth great ولی of اللہ great friend of اللہ towards the end of his life ظاہری life somebody asked him حضور کیفا وجدتا ما وجدتا آپ نے اتنے مقامات عرفہ و عالی پائے اللہ نے اتنی شانوں سے آپ کو نواز آپ مردے کو ٹھوکر مارتے ہیں مردہ زندہ ہو جاتا ہے اللہ نے اتنی طاقت آپ دی آپ مردے زندہ کر لیتے الحمدللہ بے فضل اللہ بے اذن اللہ حضور آپ کو یہ طاقت کہا کریں جانتے اگر آپ بے اگر آپ مردے جانتے 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 جمعہ اگر آپ اولیاء کرام جانتے اگر آپ مردے اگر آپ پہ مردے آپ مردے اللہ قدمی حاده على رقبت کل ولی اللہ میرے قدم ہر ولی کی گردن پہ ہے اللہ اکبر ہر ولی کی گردن پہ میرا قدم ہے جس کے قدم کا یہ عالم ہو اس کے سر کا کی عالم ہوگا جلوہ شان قدرت پہ لاکھوں سلام جس کی ممبر بنی گردن اولیاء اس قدم کی کرامت پہ لاکھوں سلام 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 بڑی آس حضور آپ کو یہ مقامات اللہ نے کس عمل سے عطا فرمائے آپ کونسا ایسا کام کرتے ہیں کوئی تو نیکی آپ کرتے ہیں کہ جس بنیان اللہ نے اتنی آپ کو شانوں سے نوازا بڑا سادہ سا بڑا سمپل بڑا چھوٹا سا آپ نے جواب عطا فرمائے حالانکہ غوث پاک کے ہاں رضی اللہ تعالی کسی چیز کی کوئی کمی نہیں تھی ہر نیکی کے عروج پہ تھے غوث آزم ہر عمل صالح کہ آپ آمیر تھے تقویٰ کے پیکر تھے اپنے زمانے کے سب سے بڑے مومن تھے سب سے بڑے مسلم تھے سب سے بڑے متقی تھے غوث آزم اپنے زمانے کے ان کے بعد اسے بڑا کوئی نہیں ہوا نہ ہو گا that's غوث آزم حضور have you become what you have become listen to what he said did he mention his salat because of my salat no because of my zakat no because I performed so many hajj no because I used so many nama fil no because I stay up all night because I need so much quran no he gave one simple answer he says I am what I am because I have never lied in my life سبحان اللہ جو کچھ میں ہوں غوث پان فرماتے ہیں ہمارے غوث فرماتے ہیں غوثوں کے غوث 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 قطب فرد افراد شیخ الشیوخ ولی الولیاء فرماتے ہیں جو کچھ میں ہوں اللہ اکبر جو کچھ ہوں میں سب کا سب اللہ نے مجھے سچ بولنے کی بنیان مجھے بھی چاہیے آپ کو بھی چاہیے کہ ہم اسلام کی ان باتوں کو قرآن کی بات کو دین کی ان بات کو عمل جامع پہنا ہے اور حد تل مقدور کوشش کریں واللہ سچ کا دامن اگر واقعی ہمارے ہاتھ میں آ جائے لہ اللہ ایک حدیث پاک یاد آگئی حضرت سیدنا صفوان رضی اللہ تعالی مشکار شریف میں حدیث پاک ہے سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے آقا اور سوالات کی پوچھا آقا آیا کون المؤمن بخیل کنجوس بخیل کنجوس اور مؤمن بھی ہو بخیل بھی ہو ہم دیکھتے ہمارا تجربہ اللہ نے بہت رہی ہے لیکن دیتے ہوئے جان جاتی ہے بخیل ہو سکتا مؤمن ہو اور بخیل ہو یہ ممکن ہے کون کہہ رہا میں نہیں کہہ رہا سرکار نے فرما ہے مؤمن بھی ہو بخیل بھی ہو یہ ہو سکتا ہے پھر پوچھا صفوان نے رضی اللہ اے کون المؤمن جبان کہ نا بینی بی اکھاوڑ بزدل نگر لی یہ بھی ہو سکتا ہے مؤمن بھی ہو اور بزدل بھی ہو یہ بھی ممکن ہے ایسا ہو سکتا ہے پھر حضرت صفوان نے پوچھا رضی کہنا مومن بھی اللہ ہے اور مومن بھی ہو اور جھوٹا بھی ہو نہیں باقی خامیاں ہو سکتی ہیں باقی شورٹ کمینگ ہو سکتی ہیں فارس ہو سکتی ہیں اخلاقی کمزوریاں ہو سکتی ہیں لیکن کوئی مومن ہو اور جھوٹا ہو سرکار سرکار ایسا نہیں ہو سکتا ایسا سرکار فرماتے ہیں سرکار فرماتے علیکم بصدق علیکم بصدق فإن الصدق يهدی إلى البر وإن البر يهدی إلى الجنہ وإی آكم والقذب فإن القذب يهدی إلى الفجور وإن الفجور يهدی إلى النار تمہارے اوپر سچ بولنا ضروری ہے تمہارے لیے سچ بولنا لازمی ہے کیوں کہ سچ بولنا نیکی کی طرف لے جاتا ہے اور نیکی جنت کی طرف لے جاتی ہے اور تمہارے لیے جھوٹ سے بچنا ضروری ہے اس لیے کہ جھوٹ گناہوں کی طرف لے جاتا ہے اور گناہ تمہیں جہنم کی طرف لے جائیں گے اس لیے سچ بولو اپنے لیے بھی دعا کرو دوسروں کے لیے دعا کرو کہ ہم ہر حال میں سچ بولیں ہر حال میں سچ بولیں اس حدیث پاک میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں بخاری شریف کی حدیث ہے سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالی اس کے راوی ہیں سرکار فرماتے ہیں آیت المنافق ثلاث منافق کی تین نشانیاں ایک حدیث پاک میں چار بیان کی اس حدیث پاک میں سرکار نے تین بیان کی بخاری شریف کی حدیث آیت المنافق ثلاث منافق ہوتا ہے نا ہپکرٹ اس کی تین نشانیاں ہیں جو منافق ہوگا اس میں یہ نشانیاں کو نظر آئیں گی یا ایک نظر آئیں گی یا دو نظر آئیں گی یا ممکنہ تینوں نظر آئیں کیا ہے منافق کے عملی not اتقادی منافق کے عملی what are they اذا حد دسا کسا با the first one the prophet mentions the first one that he mentions out of the three when he speaks he dies یہ منافق کی نشانی ہے جو منافق ہوگا وہ جھوٹا ہوگا خیانت میں خیانت کرے گا اب مجھے اور آپ کو چاہیے کہ اپنے گربان میں جھانکیں کہ کیا یہ بیماریاں ہم میں ہیں اور یقیناً ہم میں سے بہت سو میں یہ بیماریاں ہیں اللہ ہمیں محفوظ فرمائے اپنے حبیب کا صدقہ رمضان پاک کی برکت سے اللہ ہمیں محفوظ فرمائے لیکن منافق کی نشانی سرکار نے بیان کی صلی اللہ علیہ وسلم جب منافق بولتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے اللہ اکبر جھوٹ بولنا نفاق کی نشانی ہے منافق ہونے کی دلیل ہے کہ آپ اندر سے کچھ ہے اوپر سے کچھ ہے ٹو فیسٹ ٹو فیسٹ جیسے جیسے بات ہو رہی ہے نہیں نہیں باتیں ذہن میں آ رہی ہیں اللہ تعالی نے قرآن پاک میں جہاں بہت سے نبیوں کا ذکر کیا ان میں ان کی صفات بیان کی ان میں ان کی صفات بیان کی جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے حالون علیہ السلام ہے ابراہیم ہے اسبائیل ہے حضرت عدریس علیہ السلام ہے وَسْكُرْ فِي الْكِدَابِ عدریس اِنَّهُ كَانَ صِدِّقًا نَبِيًّا دیکھو کتنی اہم ہے یہ صفت حالانکہ نبی ہے نبی میں کوئی ایسی صفت نہیں ہوگی اچھی جو ان میں نہ ہو لیکن اللہ خاص طور سے کہتا ہے اے لوگو کتاب میں عدریس کو یاد کرو اِنَّهُ كَانَ صِدِّقًا نَبِيًّا بے شک وہ صدیق نبی تھا صدیق ان کی صداقت کی گواہی اللہ دے رہا ہے اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے وَاقِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِ خَلُوا جَا سَدْا رَسْنَامَ